مقبوضہ کشمیر کیا وہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس میں ستیش محالدار ہمارے ساتھ کیونکہ ان کا ایک بیان بھی ہے یہ جو وہاں پر جو ہندو پندت جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں ان کو ریپریزنٹ بھی کرتے ہیں ان کے معاملات کو بہتر طریقے سے بھی جانتے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف جو ریجسٹرڈ پولٹیکل پارٹیز ہیں بھارت کی مقبوضہ کشمیر کی ان کے ساتھ انڈین گورنمنٹ کو بات نہیں کرنی چاہیے صرف بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میر وائز عمر فاروق جو ایک سپیرچو لیڈر ہیں ان کو بھی آپ رہا کریں اور ان سے بھی بات چیت کریں تو وہ ایک فل تھرٹل جو پولٹیکل پروسیس ہے اس کی وہ بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے غلام آباد شاہ جی میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر ہم جائیں گے ستیش صاحب کی طرف تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ کرنا چاہ رہے ہیں نریندر موڈی اور اس کی ضرورت پیش آئی کیوں پیش آئی اس کی ضرورت جی سمی صاحب بہت شکریہ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ پانچ اگس دوزار انیس کے بعد جن لوگوں کو نریندر موڈی نے گرفتار کیا نظر بند کیا اب انہی کو انویٹیشن دے کر بلا رہے ہیں اور چوبیس جون کا ٹائم دیا ہے انہوں نے آل پارٹیز میٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے جو کہ کشمیر کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوگا لیکن جو محبوبہ مفتی ہیں ان کی طرف سے ابھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کل باقاعدہ طور پر فائنل کیا جائے گا کہ وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ وہاں پر پیپرز آلائنس فار گوپ گوپ کر ڈیکریریشن جو ایک اتحاد بنا تھا وہاں پر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ تین سو ستر اور پینتیس اے جب تک واپس نہیں ملتی کشمیر کو اس کی شناخت نہیں ملتی اس وقت تک وہ کسی بھی پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے تو یہ چیز تو فائنل ہے کنفرم ہے کہ اس بیٹنگ میں یہ معاملہ لازمی طور پر ڈسکس ہوگا سمی صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ اگست دوہزار انیس کو جو صورتحال تھی جمہو انڈ کشمیر کی اس وقت ایٹی سیون سیڈز تھی جمہو کشمیر کی جس میں چار لداخ کی سیڈز تھی جمہو کی سینتیس نشیستے ہوتی تھی کشمیر کی چھالیس نشیستے تھی اور یہ جس کے بعد لداخ کو انہوں نے توڑ کے دوہ سو میں کشمیر کو تقسیم کیا تو لداخ کو الگ یونین ٹریٹری بنا دیا اور اس کے بعد ایٹی تھری سیڈز رہ گئیں اب نرندر مودی یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ الیکشن کا پروسس کسی طریقے سے کیا جائے اور اس الیکشن کے پروسس سے پہلے ہلکا بندیوں کا معاملہ کرے اب یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل پریشر ہے کہ کشمیر میں جمہوریت نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں ہے وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ قید ہے پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کو رہا کیا جائے یہ پوری دنیا کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آتی رہی ہے اور نرندر مودی نے اسی سال میں امریکہ کا وزٹ بھی کرنا ہے سمی صاحب اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا اور ریجن کی جو صورتحال بن رہی ہے اس میں افغانستان سے ویڈرال ہو رہا ہے اور چائنا کے ساتھ لداخ میں جو صورتحال بنی تھی یہ ساری چیزوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے نرندر مودی نے اب یہ جو سٹیپ لیا ہے ان لوگوں کو بلا کر بات کرنے کا اچھا یہاں پر میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں شاہ صاحب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے بڑا یہ ایک ہائی پروفائل بریفنگ ہوئی تھی جنلسٹوں کی یہاں اسلامواد میں تقریباً ڈیڑھ دو ماہ پہلے جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ٹریک ٹو ڈیپلومیسی ہو رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں سربراہان ہیں ٹاپ لیول کے جو لوگ ہیں ان کی آپس میں میل ملاقات ہو رہی ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ جو اقدامات اٹھائے بھارت نے ان میں سے کوئی نہ کوئی جو قدم ہے وہ واپس لیا جائے گا اور ٹری سیونٹی میں یہاں پر کوئی لوگ انٹرسٹڈ نہیں تھے لیکن جو ٹرٹی فائی وے جس میں جو دوسرے جو بھارت سے جو لوگ ہیں ان کو ڈومیسائل جاری کرنے تھے ان کی سیٹلمنٹ کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں ہونی تھی اس پر بڑا کنسرن تھا تو یہ جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے میرا سوال ہے جو وہ ہائی پروفائل بریفنگ میں بتایا گیا تھا کہ this is what بھارت is communicating تو اب نریندر مودی نے اس طرف قدم اٹھایا ہو وہ جو ایک track to diplomacy ہے وہ کہیں ایک مننگفل انداز میں اب آگے اس کی advancement ہونے والی جی بلکل سمی صاحب اس ہائی لیول بریفنگ میں یہ کہا گیا تھا کہ جون کے لاس تک آپ ایسی خبریں دیکھیں گے جس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور یہ چوبیس جون کو ہونے جارہا چوبیس جون کو ایک اور بڑا اہم واقعہ ہوگا تو شمبے میں پاکستان اور بھارت کے این ایس ایس ایک چھت کے نیچے ہوں گے اچھا یہ back channel ڈپلومیسی چلتی رہی ہے اس میں یہ معاملات پاکستان کی طرف سے کلیر کر دیئے گئے تھے نریندر مودی جی کے لیے یہ بڑا ایک سیاسی قسم کا بہت بڑا فیصلہ ہوگا اگر وہ تین سو ستر واپس لیتے ہیں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پینتیس اے کی جو آپ بات کر رہے ہیں کشمیری آج کی جو اپ ڈیٹس ہیں کانگرس جو کہ بھارت کی اپوزیشن پارٹی ہے ان کے پیچ ادم برم جو ہوم ملیسٹر رہ چکے ہیں انہوں نے بھی واضح طور پر کہا کہ تین سو ستر اور پینتیس اے کو ریوائز کرنا پڑے گا تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی شیپ چینج کی جائے اب نریندر مودی پہلے تو کوشش کریں گے کہ وہاں پر ان کو سٹیٹ ہونڈ کا درجہ دے کہ ان کو کہیں جو کشمیری لیڈرز ہیں کہ آپ پہلے الیکشنز کی طرف جائیں لیکن یہ الیکشنز کی طرف جانے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ ان کے حق میں کیا فائدہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر نریندر مودی کیونکہ یہ حلقہ بندیاں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ساتھ نئی سیٹے بڑھانے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو چوبیس سیٹے خالی ہوتی تھی کشمیر کی جو کہ پاکستانی ازاد کشمیر کے لوگوں کے لیے رکھی گئی تھی اس میں بھی آٹھ سیٹے مزید اس کو فل کرنے کی بات کی جاری ہے تو یہ پلاننگ نریندر مودی کی طرف سے بھی ہو رہی ہوگی کہ وہ اگر الیکشن کی طرف قائل کر لیتے ہیں تو وہ اپنی بی جے پی کو کسی تحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت میں لانے کی کوشش کریں لیکن اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور یہ پی ڈے پی کا اتحاد حکومت میں آ جاتا ہے الیکشنز ہو جاتے ہیں فرض مال تو پھر یہ ریزولوشن بھی آ سکتی ہے کشمیر کی اسمبلی سے جس میں یہ دیمانڈ کی جاتا سکتی ہے سینٹر گورنمنٹ سے کہ بھائی آپ ہماری شہناخت جو ہے سپیشل سٹیٹس ہے وہ واپس کریں اس صورتحال میں نریندر مودی کو اتنا پلٹیکلی کرٹیسائز کرنا نہیں ہوگا کیونکہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو یہ کر دیا تھا لیکن یہ لوگ جو تھے یہ کشمیر کی اسمبلی ہے انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور اب میں کیا کر سکتا ہوں تو یہ معاملہ آپ کا اتحای اہم ہے ٹھیک ہے کیونکہ ستیش مالدار بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کی طرف شلتے ہیں ستیش جی بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا ٹائم دیا ہمیں آپ کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیے وہاں پر اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں آپ نے میر وائز فاروق صاحب کی بھی ریلیز کا مطالبہ کیا ہے آپ ان کو بھی چاہتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات میں شریک کرے اور پولٹیکل پروسس شروع ہو کیا آپ سمجھتے ہیں جو مودی صاحب کے جو اقدامات تھے بھارت میں جو انہوں نے اٹھائے مقبوضہ کشمیر میں اس کے بعد جو صورتحال بنی کس طرح دیکھتے ہیں آپ کیا اس کا حل آپ کے نزدیک کیا ہے پہلی بات تو میں آپ کو سب کو مبارک بات دیتا ہوں نمستے میری طرف سے اور پیار اور جو سوال آپ نے کہا اس میں دیکھے کہ سب سے پہلے جو پولٹیکل رپن سٹیٹوز ہیں انہوں نے نمانترن ایکسپ کیا اور کچھ ابھی کل تک ویٹ کر رہے ہیں وہ اس کا اندیشہ ہے that is a clear message that they accepted the judgments and the leadership current regime leadership of the India so ہونہ بھی چاہیے and it is a new beginning in terms of بات کو publicly announce کیا کہ ہم statehood کو واپس دیں گے and we will give it to the people of the Jamon Kashmir جی لیکن ستیش جی بات یہ ہے کہ یہ جو statehood جو لی جو ایک disputed territory ہے کشمیر 1947 سے یہ چلی آ رہی ہے اس کا status انہوں نے جب اس کو change کیا تو یہ پتا تھا ان کو کہ ایک reaction ہوگا اور وہاں پر reaction ہوا وہاں پر جو عبادی ہے اس پر زندگی تنگ کر دی گئی پوری دنیا اس پر چیخ اٹھی American media اس پر چیخ اٹھا اور جو human rights کے جو groups ہیں انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ایک آپ نے اس کو ایک ایک جیل بنا دیا ہے وہاں پر جو کشمیر ہے تو اب انہی چیزوں کو انہی steps کو وہ اب وہ statehood چاہتے ہیں وہاں پہ اور انہی جماعتوں سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں جن کو پکڑ کے انہوں نے اندر کیا تو میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ یہ یہ جو policies ہیں کہ آپ نے ایک کام کیا پھر اس کے بعد اس کو reverse کر رہے ہیں پھر کل آپ پھر وہ ہی کریں گے تو یہ کسی حل کی طرف تو نہیں لے کے جائے گا دیکھیں so far جو بھی ہمیشہ رہے گا political لوگوں کے اوپر ہی رہتا ہے دیکھیں ہم نے جب میروائز کو release کرنے کی بات بھی کہیے کیونکہ میروائز صاحب ایک ایسے ہیں جنہوں نے ہمیشہ کہا ہے اور انہوں نے اس بات کا ہمیشہ کہا کہ آپ neighboring countries جو ہے اپنے پاکستان کے ساتھ بھی کشمیر کا جو issue ہے وہ بائی ڈائلوگ اس کو resolve کریں اور مجھے اس میں بہت بڑی خوشی ہے جو ابھی ہمارے جو بیک چنل میں جو ہمارے جو پاکستان کے ہیں یا انجن کامٹر پارٹ جو ہمارے انہیسے ہیں وہ بیک چنل میں انہوں نے mutually agreed that they will come to the peace and they will work towards the solution on it and which is a very good step but the question is کہ why now i mean what what made them think that if they do it now so there will be a peace because یہ تو ڈیمانڈ چلی آ رہی ہے یہ تو ڈائلوگ یا پلیبسائیت یہ تو ایک ہی چیز کے دو نام ہے نا opinion of the people will of the people یا آپ گفتگو کرتے ہیں یا پھر اس کے لئے آپ لبیسائیت ووٹ کرواتے ہیں this is a see since the rights is concerned what it has been promised on the floor of the house so due to the panademic